دہلے میں ایک کشمیری آرٹسٹ کاجل سوریا کے لکھے گئے پلے مٹی کی مہک کا انقاد ہوا منڈی ہاؤس کے ال جی ٹی تیٹر بلیک کنویس ہال میں اس ڈرامے کو دیکھنے کے لیے شائقین کافی تعداد میں موجود تھے اسی ڈرامے میں بیرون ملک تعلیم حاصل کر کے پیسے کمانے کے لیے جانے والے لوگوں کی حالت ان کے درد اور اپنے ملک کی مٹی کے لیے تڑپ کو دکھا گیا ڈرامے کا رشتہ کشمیر کے گاؤں اور کشمیری ثقافت سے جڑا ہوا ہے رائٹسٹ کاجل سوریا نے نیوز ایٹین سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس ڈرامے کے ذریعے انہوں نے بیرون ملک جانے والوں کو مادر وطن اور جڑوں سے جوڑ دیئے کوشش کی ہمارے ساتھ ہیں کاجل سوری مہم جنہوں نے یہ پورا پلے لکھا ہے اور وہ اس لیے ڈریکٹر بھی ہیں مہم کیا میسج ہے اس پلے کا اس پلے کا میسج یہ ہے کہ جو لوگ انڈیا سے باہر جاتے ہیں اپنی بہترین صلاحیتوں کو انڈیا سے باہر استعمال کرتے ہیں چاہے انجینئرز ہوں یا کسی بھی فیلڈ میں ہوں تو بڑھائی تو یہاں کرتے ہیں لیکن اپنی صلاحیتوں کا استعمال بھارت سے انڈیا سے باہر کرتے ہیں تو وہاں ہمیشہ وہ سیکنڈ سٹیزن ہی رہیں گے وہاں ان کو جو اپنا پن محبت شفقت یہاں ملتی ہے انڈیا میں وہ وہاں نہیں ملتی تو کہیں نہ کہیں یہ خلیش سی رہتی ہے ان کے دل میں کہ یہاں ہم سیکنڈ سٹیزن ہوں اور وہ محبت ہاں وہاں نہیں مل رہی تو آخر میں کس طرح سے وہ واپس انڈیا جانا چاہتے ہیں یہ کہانی ہے مٹی کی مہکے مٹی کی مہکے اور کشمیر کشمیریت اس میں کیسے سمائے ہوئے ہیں کشمیر تو روح میں ہے کشمیر تو ہر جگہ ہے اس میں بھی کشمیر ہے جو اس میں مین کریکٹر کر رہی ہے کہ وہ کس طرح سے کشمیر جا ہے اور کشمیر جا کے اس کا کس طرح سے مائن چینج ہو جاتا ہے وہ چاہتی ہے کہ وہ امریکہ انگلینڈ میں رہ رہی ہے انگلینڈ چوکے وہ سب ہی اپنی فیملی کو لے کر کشمیر چلے جائے پھر سے انہی پہاڑوں میں چلی جائے انہی چیڑ کے پیڑوں میں چلی جائے جہاں پر اس کے اپنی دنیا بستی ہے یہ پلے مجھے ایسا لگتا ہے امرت کے آزادی مہوت سب کے حساب سے بہت ہی اپٹ ہے اور آپ کو یہ دیکھ کر کے خود ہی دیش بھکتی کی فیلنگ آئے گی اور آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ خود دیش بھکتی کے محول میں بلکل ڈوب جائیں گے اور لگے گا کہ باستہ میں بھارت میں جو کچھ ہے وہ ویدیشوں میں کچھ نہیں ہے اور انسان اسی لئے اپنے ویدیشوں کو چھوڑ کر کے واپس اپنے روٹس کی اور آتا ہے تو اسی کونسپٹ کو لیتے ہوئے ہمارا یہ پلے ہے جو کاجل سورجی نے ڈاریک کی اونی کا ہی لکھا ہوا ہے تو مجھے امید ہے سب کو بہت پسند آئے گا جو پر مٹی کی محک یعنی کہ جب آپ اس پلے کو دیکھتے ہیں تو آپ اپنے بچپن میں چلے جاتے ہیں اپنی پرانی یادوں کو یاد کرتے ہیں اور اپنے اس گھر کو یاد کرتے ہیں جس میں آپ کبھی پلے بڑھے ہیں اپنے اس ملک کو یاد کرتے ہیں اس دیش کو یاد کرتے ہیں اور اپنی مٹی سے اس کی محک سے اس کی خوشبو سے جھوڑتے ہیں کیمرمن رمیش کے ساتھ خورم شہزاد موزیٹین دلے